موسیقی 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 گیت سنتے ہیں نہ تو سنانے میں گرمی لگے گی نہ ہی سننے میں ہم پہلی بار کونو دھنگ کی بات کہے ہو تو سنائے دے ہو ایک پیارا سا بالگیت گرمی آئی موسم ہوا گرم تیز چلے پنکھا ٹک ٹک ٹم گرمی آئی موسم ہوا گرم تیز چلے پنکھا ٹک ٹک ٹم کام پکے ہم نے کھائی خوب سارے کھٹے میٹھے کپا لائے آئس کریم ممی لائے کلپی دادا لائے ناریل پانی دادی لائے تھنڈا نیمبو کا جوس گرمی آئی موسم ہوا گرم تیز چلے پنکھا ٹک ٹک ٹم گرمی آئی موسم ہوا گرم تیز چلے پنکھا ٹک ٹک ٹم مم... یہ تو تم ہمارے من کی بات کہے ڈالے او بھی یہ بالگیت کے جریے بہت ہی بڑیہ کویتہ تھی چاچا جی سن کر بہت مزا آیا ہاں مزیدار تھی تب ہی تو یہ کویتہ تمہاری چاچی کو سنائی ہے بلکل چاچا جی آئیے میں آپ سب کو ملواتی ہوں روحی سے روحی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑی رہیں گی نمستے چاچا جی نمستے چاچی جی نمستے بیٹا ہمارے کارکرم میں تمہارا بہت بہت سواگت ہے اچھا تو آج ایک کھیل شروع کرتے ہیں آپ سب ہی فٹا فٹ اپنے آس پاس دیکھئے اور لوہے سے بنی کسی ایک چیز کا نام بول کر بتائیے اس شبد میں کتنے آوازیں ہیں یہ بھی بتائیے آہ تالا امد دو آوازیں ہیں بٹیا ایک تو تا اور دوسر لا چا بھی کومل دیدی چا بھی میں بھی دو آوازیں ہیں پہلی چا اور دوسری بھی مجھے تو ابھی یہ چوکھٹ دکھ رہا ہے اور اس میں تین آوازیں ہیں چا خ اور ت میں نے بھی ایک چیز دیکھی ہے اور وہ ہے سیلنڈر اس میں چار آوازیں ہیں پہلی آواز ہے سی دوسری آواز لا تیسری آواز ہے د اور چوتھی آواز ہے ر ارے یہ تو بہت ہی مزیدار کھیل تھا مزہ آ گیا کومل دیدی مجھے بھی یہ کھیل پسند آیا میں بھی اسے اپنے بھائی بہنوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور کھیلوں گی اچھا تو اس کا مطلب آپ سبھی لوگ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں ہاں بٹیا ہم تو کب سے تیار ہن تم تو بس کہانی کا نام بتائے کے کہانی شروع کر دے ہو ہاں چاچی جی تو چلیے سنتے ہیں ایک مزیدار کہانی ہمارے آج کی کہانی کا نام ہے آم تو چلیے سنا جائے آم میں نے ایک آم دیکھا وہ پیڑ پر بہت اجائی پر لگا ہے میں آم کھانا چاہتا ہوں میں کیا کروں میں ایک سٹول لے کر آیا وہ چھوٹا پڑ گیا میں سڑھی لے کر آیا لیکن یہ بھی بہت چھوٹی ہے میں نے ایک پتھر پھیکا وہ آم تک نہیں پہنچ پایا اچانک تیز ہوا چلنے لگی ہوا سے پتے ہلنے لگے تہنیا بھی ہلنے لگی ہوا سے آم بھی ہلنے لگے اس سے آم ٹوٹ کر نیچے گر گئے اب میں آم کھا سکتا ہوں کہانی سن کر تو موں میں پانی آ گیا آلیا کی اممہ پہنچ دن ہو گئے تم نے مجھ کو کچھی امیا کی چٹنی بنا کر نہیں کھلائی بنا دو کسی دن بڑا من کر رہا ہے تم نے تو پھرمایت سے ہی نائی پوری ہو تھا ہیں کبھی ای بنائے دیو کبھی او بنائے دیو آج تو نہ ہی کل بنائی ہیں اب تمرا من کریتا ہے تو ہم کا تو بنائے کا پڑی او کا ہے تمہوں تو ہمارے کام مہاد بٹیائی تھاؤ آپ دونوں تو ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں اچھا روحی آپ بتائیے آپ کو کہانی کیسی لگی دیدی مجھے بھی کہانی بہت اچھی لگی چاچی جی تو آپ کی بات مان گئی اب آپ کو میری ایک بات ماننی ہے اور دینے ہیں کچھ سوالوں کی جواب کبھی کبھی تمہاری چاچی ایک بار میں ہی کہنا مان لیتی ہیں یہ کون بات بھائی آج کل تو بھلائی کا جمان نہ ہی نہ ہی ارے بٹیا اب ای عمر ماں ہم ایک دوسرے کا خیال نہ رکھی ہیں تو کو رکھی ہے چاچا جی چاچی جی یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اب کیا کچھ سوال جواب کہانی پر ہو جائیں ہاں ہاں بٹیا بلکل پوچھو میں تو ایک دم تیار ہوں تو بتائیے کہ کہانی میں آم توڑنے کے لیے کیا 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 گیا بٹیا آم توڑنے کے لیے سٹور لگایا سیڑھی لگائی پتھر پھیکے لیکن بات بنی نہیں اچھی جی آپ بھی بتائیے آخر میں آم کیسے ملا بٹیا اچانک تیج ہوا چلی اور سبھے آم ہلے لاغے اور ٹوٹ کر نیچے گر گئے اب روحی آپ کی باری ہے آپ بھی بتائیے کہ آپ آم سے بنی کون کون سی چیزیں کھاتی ہیں کومل دیدی مجھے آم سے بنی چٹنی آم پاپڑ آم کا اچار اور مینگو شیک بہت اچھا لگتا ہے شاباش روحی بٹیا اس سوال کا صحیح سے جواب دیا تم نے کومل تم بتاؤ کہ آم کہاں لگا تھا چاچا جی آم پیڑ کی سب سے اونچی ڈال پر لگا تھا ہم میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کہانی پر دھیر ساری باتچیت کر لی ہے تو ذرا آپ ہمارے ایکسپورٹ کی رائے بھی جان لیں ہمارے آج کی ایکسپورٹ ہیں گازیاباد میں رہنے والی سیما جی تو چلی ان کو فون لگاتے ہیں ہیلو نمستے سیما جی ہمارے ریڈیو پر سن رہے بچے اس کہانی کے بارے میں آپ کے وچار جاننا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا پہلے اپنے بارے میں اور پھر اس کہانی کے بارے میں بتائیے سبھی کو میرا نمسکار ریڈیو پر مجھے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت آبھار تو آج کی ایک کہانی آم بے حد ہی پیاری چھوٹی سے اس کہانی کے ذریعے بچوں کی کلپناوں کو پنک دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے جس پرکار ایک بچہ جگیا سو پرکرتی کا ہوتا ہے اپنی پریشانیوں کا سامادھان ڈھونڈنے کے لیے بھن بھن پرکار کی کوششیں کرتا رہتا ہے جن میں وہ کبھی سفل تو کبھی اسفل رہتا ہے پر نراج نہ ہوتے ہوئے پھر کوششوں میں لگ جاتا ہے اسی پرکار یہ کہانی بھی آشا کا دامن تھامے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے جسے بچے اپنے انبھوں سے جوڑتے ہوئے اور گہرائی سے جوڑتے چلے جاتے ہیں اس کہانی میں مجھے سب سے اچھکتا بھراپل گہ لگا جب ہوا چلی اور میں انتظار کرنے لگی اس پل کا جب آم گر کر نیچے آ جائے ایک طرح سے یہ کہانی چرچہ کو بھی جن دے سکتی ہے جس کے ذریعے پرکرتی کی خوبصورتی ویویتہ اور شکتی کی بھی چرچہ کر روبرو ہونے کا موقع مل سکتا ہے کل ملا کر یہ کہانی مجھے تو بہت پسند آئی دھنیاواد بڑیا سیما بٹیا ایک دم صحیح بولیتا ہو لاغیت ہے تمہوں یہ کہانی کا بہت دھیان سے اور گہرائی سے سمجھے ہو کومل بٹیا مجھے تو سیما بٹیا کی بات ایک دم صحیح لگی ہے تم کیا سوچتی ہو مجھے تو لگتا ہے سیما بٹیا کو آم کھانا بہت پسند ہے ہا 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 چاچا جی آپ بھی نا کبھی کبھی بہت ہی سیریز مزا کر لیتے ہیں ہا 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 ہم تو چلو اب ککشا تین سے پانچ کے بچوں کے پاس چلتے ہیں ان کے ساتھ بھی کھیل کھیل میں دھیر ساری مستی کریں گے ہیلو پیارے بچوں آپ لوگ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے نا تو یہ لیجیے ہم آگے ہیں اب ہم سب ہی مل کر کریں گے تھوڑی سی مستی تھوڑی پڑھائی ہاں ہاں بتاؤ تو سہی آج تمہارے پٹارے میں کیا کیا ہے میرے پٹارے میں تو ایک کھیل بھی ہے اور ایک کہانی بھی لیکن ابھی ہم ایک کہانی سنیں گے جو ہمیں سنائیں گی نیہا کیوں نیہا بہتتے بڑیا بٹیا ہم تم سے بولے ہی والے رہے کہ آج بٹیا کونو کہانی سنائے دیو اور دیکھو ہمارے دل کی مراد پوری ہوئے گئی ہاں ہاں تمہاری بات تو کوئی ٹال سکتا ہے بھلا اسی بہانے تم خوش تو ہوئی یہ اچھی بات ہے ارے ارے دیکھئے نا چاچی جی آج میں کتنی اچھی کہانی لے کر آئی ہوں پتہ ہے آپ کو کہانی کا نام کیا ہے کہانی کا نام ہے ہری پتیوں کے سفید انڈے کیا آپ لوگ انمان لگا سکتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا ہے سمجھ نہیں آتا بٹیا یہ کہانی کا نام ہے یا کوئی پہلی جس کا تم جواب پوچھ رہی ہو ارے کئیسی بات کریتا ہو نیہا بٹیا ہم کا کہانی سنائے والی ہائے تو او ہم سب کا کہانی کا نام ہی بتائی ہے نا ای کونو مستی کا ٹائم تھوڑے ہی ہے جو او تم سے پہلیوں والا کھیل کھیلی ہے مجھ کو تو لگتا ہے یہ کہانی کسی باگ بگیچے کی ہوگی جہاں ترہ ترہ کے پھول ہوں گے اس میں سے ہی کوئی ایک پھول ہوگا جو سفید رنگ کا ہوگا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے سے پتے پر کسی چڑیا نے انڈے دے دیے ہو اور پتیوں کو لگا ہو وہ انڈے اس کے ہیں نیہا بٹیا یہ بات تو ہمری سمجھ کے بہت تیہ پرے آئے نیہا بٹیا سب کی اتسکتا بڑھتی جا رہی ہے تم کہانی سنا ہی دو تو ٹھیک ہے چاچا جی چلیے سنتے ہیں کہانی اس کہانی کو لکھا ہے انور جی نے اور ہمیں پڑھ کر سنایا ہے پونم جی نے ہری پتیوں کے سفید انڈے پانچ ورش کی نیلم سبہ سویرے دوڑتے ہوئے دادا جی کے کمرے میں آئی دادا جی دادا جی پتیوں نے انڈے دیے ہیں پتیوں کے انڈے دادا جی نے رضائی سے موہ باہر نکالتے ہوئے اشیر سے پوچھا ہاں ہری ہری پتیوں کے سفید سفید انڈے باہر پھولواری میں جو پودے ہیں ان کی پتیوں نے انڈے دیے ہیں چھوٹے چھوٹے ننی نیلم کا اتصاہ دیکھنے لائک تھا دادا جی بستر سے اٹھے سویٹر پہنا چشمہ چڑھایا اور نیلم کے ساتھ باہر نکل پڑے پھولواری میں پہنستے ہی نیلم پودھوں کی اور دوڑ پڑی یہ دیکھئے دادا جی اس نے پتیوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا پتیوں پر نظر پڑتے ہی دادا جی زور سے ہس پڑے ہرے بیٹی یہ انڈے نہیں اوس کی بوندے ہیں اوس نیلم نے حیرت سے پوچھا ہاں میں بتاتا ہوں کی اوس کیا ہوتی ہے دادا جی نیلم کو گود میں لے کر پھولواری کی بینج پر بیٹھ گئے دیکھو بیٹی ہمارے چاروں طرف ہوا ہوتی ہے اس ہوا میں ہر وقت نمی موجود رہتی ہے جب واتاورن تھنڈا ہوتا ہے تو یہی نمی جمنے لگتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بوندوں کا آکار لے لیتی ہے یہی بوندے گھاس اور پتوں پر دکھائی دیتی ہے ان کو ہی ہم اوس کہتے ہیں دادا جی نے نیلم کو سمجھایا پھر تو یہ بہت تھنڈی ہوتی ہوگی نیلم نے اچھکتا سے پوچھا خود چھو کر دیکھو دادا جی نے نیلم کی اونگلی ایک پودھے کی اور بڑھائی پتی چھوٹے ہی اوس کی بوندے پھوٹ گئی ارے یہ تو پھوٹ گئی نیلم چل آئی بلکل انڈوں کی طرح دادا جی کے سنگ نیلم بھی ہس پڑی سب نے انمان لگایا تھا لیکن یہ کہانی تو بلکل ہی الگ نکلی اس کا مطلب ہے کہ کسی کا انمان صحیح نہیں تھا ویسے بھی یہ صحیح بات ہے انمان تو انمان ہی ہوتا ہے ارے انمان صحیح نہیں بھوا تو کونو بات نہیں کہانی تو سنے میں مجدار رہی بس یہی سوچے والی بات آئے کیسی بات کرتی ہو آلیا کیامما اس میں سوچنے والی کونسی بات ہے کہانی تو بے شک روشک اور مزیدار تھی سچ بتائیں تو کہانی کا نام سن کر ہی میری جگیاسہ بڑھ گئی تھی سہی کہا چاچا جی میرے من میں بھی کچھ ایسا ہی تھا میری اتسکتہ بڑھتی ہی جا رہی تھی آرے روحی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کیا ہاں میں بول رہی تھی کہ مجھے بھی کہانی بہت ہی اچھی لگی میں یہ کہانی اپنے دوستوں کو ضرور سناوں گی ہم کومل بیٹیا ہم سب جانیتا ہیں کہ تم اب کیا کرے والی ہاؤ لیکن آج ہم پہلے سوال پوچھی ہیں اوہ بھی تمہرے چاچا جی سے ہاں ہاں کیوں نہیں پوچھو پوچھو بے بھیجک پوچھو ہم ڈڑتے تھوڑے ہی نہ ہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو بتاو دادا جی کاہے ہس پڑے اے رے آلیا کی اممہ دادا جی اس لیے ہس پڑے کیونکہ نیلم اوز کی بوندوں کو انڈے سمجھ رہی تھی بلکل صحیح کومل بیٹیا تم بتاو کہ تم اوز کب کب اور کہاں کہاں دیکھے ہو چاچی جی میں نے اوز صبح صبح کھیتوں میں اور گھاسوں میں لگی دیکھی ہے روحی بیٹیا اب تم جلدی سے بتا دو کہ دادا جی کو حیرانی کیوں ہوئی ہوگی چاچا جی نیما نے دادا جی سے کہا کی پتیوں نے انڈے دیے ہیں یہ سن کر دادا جی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کی بھلا پتیا انڈے کیسے دے سکتی ہیں میں اپنا کھیل بھی اسی کے ساتھ جوڑ دیتی ہوں چاچا جی بتائیے کی نیلم کی عمر کتنی تھی بیٹیا نیلم تو پانچ ورش کی تھی روحی اب آپ بتائیے آپ کی عمر اور نیلم کی عمر میں کتنا انتر ہے نیلم آپ سے کتنی چھوٹی ہے دیدی میری عمر ہے دس سال اور نیلم کی عمر ہے پانچ سال تو میری عمر اور نیلم کی عمر میں پانچ سال کا انتر ہے اور نیلم مجھ سے پانچ سال چھوٹی ہے بلکل صحیح جواب دیے ہو روحی بٹیا کومل بٹیا مان لیو ہمری عمر 35 سال آئے اور دادا جی کی عمر ہم سے دو گنی آئے تو دادا جی کی عمر کتنی بھائی چاچی جی میں جانتی ہوں 35 کا دو گنا ہوتا ہے 70 اور دادا جی کی عمر بھی 70 سال ہوگی واہ بٹیا تم نے تو کمال کر دیا آرے کمال کہنہ ہی کرے گی بھائی جرور کرے گی آخر اوکی چاچی بھی تو ہر کام میں کمال کری تا ہے کمال تو آپ لوگوں نے کیا ہے اس لئے میں بہت خوش ہوں اور آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں انگلیش کا بیتا آرے ناہی ناہی بٹیا انگلیش رائیم بولاؤ انگلیش رائیم جی چاچی جی انگلیش رائیم بیتا Turned it out, turned it out So the teacher turned it out But she'll is linger near May we had a little lump Little lump, little lump May we had a little lump This place was by just now واہ بٹیا مجھا آئے گیا انگلیس رائم سن کر ہم تو یہ کا مطلب بھی سمجھ لیے ہاں ہیں ارے کیا بات ہے تم تو اکدم میں سے اکدم ہوشیار ہو گئی ہو مطلب کچھو کچھو سمجھ گئے اور کچھو کچھو نہ ہی سمجھے تو ایسے بولو نا بتاؤ کیا کیا سمجھ میں آ گیا میری ایک لڑکی کا نام آئے اور اوکے پاس ہے ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ آئے جہاں بھی میری جائی تھے اوکے پیچھے پیچھے جائی تھے ایک دن بھیڑ کا بچہ میری کے پیچھے پیچھے اوکے سکول پہنچ گیا رہا واہ چاچی جی آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا کیوں چاچا جی اب آپ کیا کہیں گے ماننا تو پڑے گا آلیا کی اممہ تم تو سچ میں ہوشیار ہو گئی ہو آگے کی پویم میں سمجھاتا ہوں ارے ارے رکیے چاچا جی میں نے بھی یہ قویتہ ریڈیو کی ساتھ ساتھ گائی ہے پہلے آپ مجھے سن لیجیے میں آپ کو یہ قویتہ سناتی ہوں اگر میں اس قویتہ کو پورا نہیں گا پائی تو سمجھ لینا کی مجھے یہ قویتہ سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے تو دیر کس بات کی ہے جلدی سے سنا دو میں بھی اس قویتہ کا مطلب بتانے کے لیے اگدم تیار رہوں گا میری ہیڈا لیٹل لیم لیٹل لیم لیٹل لیم میری ہیڈا لیٹل لیم اٹھ فلیس وز وائٹ از نو اینڈ ایوری ویڈ میری ویڈ میری ویڈ میری ویڈ اور میری انھ بیڈ ایوریو مئری ویڈ مینی رہی رہا لیم جلد لا آپ کو میری ویڈ اگر حلوانا روز شاید دو میری вдруг Turned it down and saw the teacher turn it out but still it lingered near And waited patiently about, patiently about, patiently about And waited patiently about till Mary did appear Why does the lamb love Mary so, love Mary so, love Mary so Why does the love Mary so, the eager children cry Why Mary loves the lamb you know, loves lamb that you know, loves the lamb you know Why Mary loves the lamb you know, the teacher did reply अरे वाह रूही बेटिया, तुमने तो कमाल कर दिया आप इस कविता को अपने घर पर भी सुना ना खेर, रेडियो पे सुन रहे बच्चो, चाचा जी, चाची जी, कोमर, रूही बेटा अब हमारे जाने का समय हो गय है हमारे शोपर आज जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम आप से फिर अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए, बाए-बाए लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू लाखों लाख है महारत वासी, मैं लाखों में एक हूँ सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है स्कूल निकली गाओं गाओं में फिर भी क्यूँ अंधेर है मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है स्कूल निकली गाओं गाओं में फिर भी क्यूँ अंधेर है गाओं गाओं मर गली गली में मा बाबा से बात करो क्या सब बच्चे शाला जातें गर गर जाके बता करो لاکھوں میں ایک ہوں بن لاکھوں میں ایک جو نام لکھا ہے سکول میں سب کا نام لکھا ہے سکول میں سب کا پھر بھی یہ افسوس ہے آدھے ان میں پڑھنا پاتے کس کے سر کا دوش ہے اٹھ کھٹ منی پڑھنا پائے اس میں سب کی ہار ہے کسی اور کو دوش نہ دیں گے ہم سب ذمہ وار ہے لاکھوں میں ایک ہوں بن لاکھوں میں ایک تو لاکھوں لاکھ ہے بھارت واسی میں لاکھوں میں ایک ہوں شکشا کی ایک بات سناؤں تھوڑا تھوڑا سن لے تو لاکھوں لاکھ ہے بھارت واسی میں لاکھوں میں ایک ہوں چھن لے میری بات زرا اور ہو جا میرے زنگ تُوڑ